اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزید میں ہوں گے اللہ پاک سب کو بہت ساری خوشوں سے نواز ہے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو رسپی لے کے آئی ہوں جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو کوکنٹ لڈو بنانا سکھائے اسی طرح یہ رسپی ہے بہت ہی مزید کہ یہ لڈو بنتے ہیں یہ کھجور اور انجیر سے بنتے ہیں اور بہت ہی ہلتی ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین چمچ دیسی گھی کے لے لئے ہیں اور اس میں میں نے ایک پاؤ کے نظر لیا انہیں میں اچھی طرح سے ڈرائی روسٹ کرلوں گی جب وہ ڈرائی روسٹ ہو جائیں گے تو میں ان کو نکال لوں گی آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں ڈرائی روسٹ کرنے ہیں ڈرائی روسٹ ہمیشہ آپ میڈیم لوگ آج پہ کیا کریں اس کے بعد میں نے ان کو نکال لیا جب وہ ڈرائی روسٹ ہو گئے تو اس کے بعد میں نے کاجو یہاں پر ایک پاؤ لے لئے اور اس کو ب میں ہلکا سا ڈرائی روست کرلوں گی اس طرح جو تیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہت زبردست آتا اور بہت کرنچی مزیدار سے بنتے ہیں یہ یہاں پہ انجیر ہے جس کو میں نے پانی میں نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور کھجوریں بھی یہ دو پاؤکنسدیک میرے پاس انجیر ہے اور دو پاؤکنسدیک میرے پاس کھجوریں ہیں جت کا میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے بادام کاجو ان کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے یہ ہمیں اور اچھی سی پیسٹ بنا لینا ہے ان کی اس میں کوئی بھی دودھ وغیرہ شامل کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی سوفٹ ہو گئی ہوتی ہی خود با خود بلینڈ ہو جاتی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ لوگوں نے دو سے تین دفعہ پر اس کو سپیچولا کے مزے سے نہ اندر تک ہلا دیجئے گا کیونکہ یہ تو اسی سکت ہو جائیں گی تو پھر نہ یہ ہوگا کہ جن سوفٹ حصہ ہوگا وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے تو اس لئے وہ جلیلی آپ لوگ مکس کر دیجئے گا اس میں پانی ویرہ کھالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ لوگ ڈال بھی دیں تو کم سے کم یوز کیجئے گا دو سے تین چمچ پانی کے بس یہاں پہ میں نے تین چمچ دیسیگی کے لے لیا ہے اس کو میں نان سٹنگ پین میں شامل کر دیا اور اس میں ہمیں اس پیسٹ جو میں نے بلینڈ کر کے کی ہے اس کو میں شامل کر دوں گا اس میں اس ساری پیسٹ کو آپ لوگوں نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے اس کو کیوں کرنا ہے کیونکہ اس کو کوک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دیکھیں ابھی یہ بہت سوفٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت سوفٹ ہے جب یہ اچھی طرح ٹھیک ہو جائے گا نا تو نا یہ جو نان سٹک پین ہے اس کو سائٹ اس کے چھوڑ دے گا یہ بالکل مطلب ہارڈ ہو جائے گا اس طرح ہارڈ بھی ہوگا لیکن آپ کو پتا چل جائے گا اس پر پانی موجود ہے جس طرح سے نا یہ ہمیں نا ہلکا ہلکا ڈیکویڈی محسوس ہو رہا ہے میڈیم لو آنچ پر ہی ہم نے اسے کوک کرنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا لو فلیم رکھ لیں یا میڈیم فلیم بس اس سے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا جب یہ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہو نے لگ گیا تو اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جتنا ملک ڈرائپ ملک پاورڈر شامل کر دینا ہے ون ٹیبل سپون ہی جائے گا اس میں زیادہ نہیں جائے گا ون ٹیبل سپون شامل کر دینا ہے اس میں آپ نے اس کی سب سے اچھی ٹیپ جو میں آپ کو دیتی جاؤں وہ یہ ہے کہ جب یہ اچھی طرح ٹھیک ہونے کے نزدیک ہوگا تو یہ ہمارے پین کو مطلب سائٹ سے کور آؤٹ کر دے گا یہ چھوڑنے لگ جائے گا یہ دیکھیں جیسے بالکل کلیلی ساف ہو گیا وانا پہلے ایسے تھا کہ پین کے ساتھ نہ چھپک رہا تھا اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون کے نزدیک ہم نے شامل کر دینا ہے دیکھیں کتنا ہے اب آپ کو خود ہی دیکھ اندازہ ہو رہا ہوا کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا تو اس میں ہم نے بادام اور کاجو جو ہم نے گرینٹ کر کے رکھے تھے کہ ہاف سے زیادہ ہی آپ نے شامل کر دینا ہے باقی تھوڑا سا رکھ لینے کے اوپر جو ہمیں تھوڑا سا گانریش کرنا ہے اس کے بعد اسے کوئیکلی نہیں ہمیں تھنڈا ہونے دین ہے روم ٹپٹیچر پر آنے دین ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے اس کے اچھی طرح نہ آپ لوگ لڈو بنا سکتے ہیں اس کو یہاں تو پھر آپ کسی بیٹ ٹری میں اس ایکوال لیول پر رکھ کر اس کی برفی کی شیپ میں کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ اس کو جس طرح میں سرکل شیپ میں مینک کیا ہے آپ لوگ اس ٹائپ میں کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ کا موڈ ہو آپ لوگ اس ٹائپ میں اس کو کر سکتے ہیں اس طرح میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کے نزدیک کوکونٹ ڈال دیا ہے یہ میں پاس بزاری کوکونٹ تھا جو میں اس میں شامل کیا آپ لوگ کبھی وہ ہی یوز کیجئے گا کیونکہ دوسرا جو ہوگا وہ تھوڑا سب بڑھا ہوگئے اسے بہت بلیک والا نا اپنا کرش کیجئے گا تو وہ اچھا لگے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے شیٹ لے لنی ہے اور اس میں آپ آپ اس میں جائیں یا الومینی فائل میں جائیں جس طرح آپ لوگ جائیں اس میں آپ اس کو کور آٹ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے شیٹ تھوڑا سی بڑی لے دی جب میں نے فرسٹ کی آنا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں نے شیٹ بہت بڑی لگا لیا فرسٹ والے میں شیٹ زیادہ لگ گئی تھی لیکن اس کے بعد مجھا آئیڈیا ہوگا کہ اتنی شیٹ یوز نہیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک رول اٹھانا ہے جیسے میں نے آپ کو رول بنانا اس کا ہے اس دورا ہم نے رول بنانا ہے اس کو کر کے اور اس کے اوپر پیسہ سے پہلے آپ نے کوکنٹ کے اندر اس کی اچھی سے گارنش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پدام اور کاجو جو ہم نے مکس کر کے رکھے تھے اس کو شامل کر کے اوپر سے کر دینا یہ ایزی لی ساتھ نہ ہو جائیں گے چیپک جائیں گے کیونکہ ابھی یہ سوف سوفٹ ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اس طرح آپ لوگوں نے اسے رول کر دینا رول کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا کیونکہ اب جو ہماری گرمی کا سیزن ہے تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے اسے فریج میں رکھ دینا دو گھنٹے بعد آپ لوگوں نے اس کو شاپر سے نکال کرنا اس طرح پیسیز کٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یمی بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کی جائے گا اور سہری میں اس سے لطف دوز ہوئے گا یہ بہت ہی انرجی والی ہے اور سارا دن انسان کو کمزوری وغیرہ فیل نہیں ہوتی کیونکہ خجور میں تو ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہیں اور انجیر اس سے زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور یوز کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ آئی ہوپ آپ لوگوں میں آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ